اسلام علیکم لوسٹرک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں اگس کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک مہینہ ہے بلکہ محترم مہینہ ہے چودہ اگست کو ہمیں آزادی ملی آج بارہ اگست ہے آزادی ایک نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے آزادی پر بات کرنے کے لیے میں نے ایک مہمان کو زحمت دیئے تاہیہ ان سے ملاقات کرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے چاوے شیخ کی نہیں فیلم نہیں نہیں چودہ اگست انیس سو سیتالیس کو ہمیں ایک سرزمین اتا ہوئی ہم نے کھلے آسمان کے نیچے سانس لی جی جی اچھا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کھلے آسمان کی چیز سانس لی یہ کہنا آپ نے جی جی صحیح بالکل صحیح اب تیکھئے یہاں کا یہ مسئلہ ہے کہ اندر والے بہار آرہے اور بہار والے اندر جا رہے نہیں سمجھے اندر والے بہار آرہے بہار والے اندر جا رہے ایک ہمیں نہ اندر جا رہے نہ بہار آرہے اور پھر بھی گانے والے گا رہے آنے والے کو آنا ہوگا جانے والے کو جانا ہوگا مجھے کیوں لائے جشنے آزادی پر بات کرنے کے لیے کس سے آپ سے کیوں آج بارہ آگست ہاں ابھی ہمیں آزاد ہوڑے میں دو دن باقی ہیں ہم چودہ آگست انیس سو سیتالیس کو آزاد ہو گئے تھے ہاں تو تم ہو گئے ہو گئے ہمیں کیا آپ پھر آزاد آپ نے جھنڈا لگایا گھر کے چھت پر نہیں کیوں امریکن جھنڈے ہی نہیں مل رہا میں پاکستان کی جھنڈے کی بات کر رہا ہوں آچھا چودہ آگست انیس سو سیتالیس ہمیں آزادی ملی آچھا آپ نے اپنے گھر کی چھت پر جھنڈا کیوں نہیں لگایا آچھا مطلب یہ کہ چودہ آگست سے ہم نے گھر کی چھت پر جھنڈا کیوں نہیں لگایا بھائی دیکھیں ہم رہتے ہیں کرایا Language اور اوپر ہی رہتا ہے مالک مکان تو آپ چھت پر جا کے جھنڈا لگا سکتے تھے ہسا دیا آپ کہہ رہے ہی چھت پر جا کے جھنڈا لگاتے ہمیں تو اوپر دیکھنے کی جا سکتے ہیں جھنڈا کھاں سے لگاتے کیا مطلب آپ کو اوپر دیکھنے گا باتا ہے نا اوپر مالک مکان دہتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بی 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 بہت خوبصورت ہے میں سمجھتا ہوں میں بتا جاؤں ہوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بھی بہت خوبصورت ہے اس کی بی بھی کھڑکی میں اپنی وک کھولے جو ہے چوبیس گھنٹے کھڑی رہتی ہے اور بلکل ان کی کھڑکی کے سامنے ایک کھڑکی ہے وہاں پر ایک سواپ چوبیس گھنٹے اپنی وک بند کیے کھڑے رہتے ہیں اب ایک دن میری نظر پڑ گئی میں نے یوں دیکھا اس کو جو بند بھی گوالا ہے اور پھر دیکھا ان کو مالک بکان کی بھی ایسے کر کے پھر میں نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا جب میں نے یوں دیکھا مالک بکان نے پکڑ لیا کہ تیری تمہیں تاڑ میں تھا بہت ارچے سے بھائی وہ اس نے بیوزد کیا وہ مارا ہے کہ آزادی کے بعد ہماری اتنی بیوزدی نہیں ہو جتنی مالک مکان نے کی اس قصے کو رہنے دیں کیوں ہم بہتے رہے ہم بات کر رہے تھے جشن آزادی کے سلسلے میں پاکستان کو وجود میں آئے ساڑ برس ہو چکے ہیں ان ساڑ برسوں میں مہترم ہم نے بہت کچھ کھویا بہت کچھ پایا نہ کھویا اچھا مل رہا ہے نہ پایا اچھا مل رہا ہے ایک زمانے بس روٹ میں ملتا تھا لیکن ہم آنے یہ تھا اور ٹرافک بہت ہوتا ہے کھویا اور پایا سے بھی مراد کچھ اور تھی کیا کہ ان ساڑ برسوں میں ہم لوگوں نے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ پایا اب یہی سے ایک سوار نکال رہا ہوں کہ یہ بتاؤ تمہیں یہ پایا جو ہے چھوٹے کا پسند ہے یا بڑے کا میں اس سق مزاق کے مرد میں نہیں ہوں یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے آزادی ایک نعمت ہے میرے بھائی بھائی آزادی ایک نعمت ہے امرود بھی ایک نعمت ہے نہیں مل رہا اب بتاؤ امرود مل رہا ہے نہیں مل رہا نا ایک نعمت ہے آزادی ایک نعمت ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں چلو اچھا وہ تو بھی بھول گئے آپ جشنی آزادی کے سلسلے میں بات نہیں کریں گے کریں گے تو پھر کیجئے نا مگر آپ سے نہیں کریں گے کیوں میری مرضی بھائی کہ یہ مرضی کیسی آپ میرے پروگرام میں آئے میری مرضی مگر آپ کو بات کرنا پڑے گی نہیں میں نہیں کروں گا کیوں بھائی بھائی بات یہ ہے کہ یعنی آزادی کی خوشی میں عدلی آزاد آزادی کی خوشی میں جعوی دھاشنی آزاد ان دونوں باتوں کا آزادی کے جشن سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہے ڈرو مت ایسی کو سمجھ دکھے گیا ہے تعلق ہے اب میری مرضی ہے کہ میں تم سے بات کروں یا نہ کروں اب کوئی مائی کا فیلہ مجھے تم سے بات کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا مائی کا پیلا نہیں مائی کا لال مائی کا پیلا مائی کا لال تو ہوگا میں مائی کا پیلا ہوں اگر آپ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے تو میرے پروگرام میں کیوں آئے میری مرضی آپ کسی موضوع بات کرنا نہیں چاہتے کردنے نہیں موضوع لیکھا لو تم تو دیکھو چمپیان ہونا نکالنے میں موضوع لیکھا لو کوئی اچھا سا جینیس آدمی ہو کوئی موضوع لکھا لو دکھو کیسے بات گھومتی ہدر سے ادر لیکھا لو کوئی موضوع لکھا لو اگر میں تو جشنے آزادی پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہاں جشنے آزادی پر بات کرنا چاہتا ہوں بھائی کیوں جشنے آزادی پہ بات کرنا چاہتے ہو ہمارا آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی میں پیدا ہی نہیں پچھا آگست کو میں تو پیدا ہوں پندرہ آگست 1948 کو پاکستان کے وجود میں آنے کے بات جی 1948 15 اگست یہ ہے میری تائی پیدایش تو آپ پاکستانی تو ہے نا کون آپ پتا نہیں کیا مطلب کنفرم نہیں ہے نا ابھی پاسپورٹ نہیں بنایا جب بنے گا تو نادرہ والے بتائیں گے کہ میں پاکستانی ہوں یا نہیں ہوں پیدا کہا ہوں گے کون میں میں پیدا ہوا سیول ہسپتال لیڈیز بارڈ میں میرا مطلب ہے پاکستان میں پیدا ہوں گے سیول ہسپتال پو نا پی ڈبلو پو این اے نا پو نا سیول ہسپتال پو نا جی جی مہت بہت شکریہ کوئی بات کوئی بات گفتگو جا رہی ہے جی آپ مشتہار دیکھیں جی وقفہ ختم ہو چکا ہے وقفے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ آپ پندر آگست انیس سو اٹالیس کو پو نا پو نا میں پیدا ہوا پاکستان کبا ہے آپ اب یہ بتائی آپ کی یہ آپ میرا کوئی فارم بھر بھار رہے ہیں یہ انٹرویو کر رہے ہیں نہیں میں آپ سے میں نے سوال بڑا ٹک تو وہ پوچھا ہے کہ آپ یہ میرا فارم بھر بھار رہے ہیں کسی چیز کا یہ انٹرویو کر رہے ہیں کہ بھائے کیوں آئے کس طرح آئے بھائی ایر آئے بھائی سی آئے کون کون ساتھی کیا ہے آپ نے اپنے گھر پر اور اپنے گاڑی پر پاکستان کا جھنڈا کیوں نہیں لگایا ہے ہم نے آپ کو بتایا نا نا ہمارے پاس مکان نہ ہمارے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس wen پر کے دو چیزیں ہیں ہمارے پاس خاندان اور ہمارے پاس ایمان اگر تم ایمان و خاندان میں جھنڈا لگا سکتے ہو توiskیم ساتھ بہتان تو میں بھی لگا لوں گا championship اگر خاندان سے محبت ہے محبت ہو millor آپ کو پاکستان سے محبت ہے محبت ہمیشہ عورت سے ہوتی ہے بھائی یہ بات تو تیہ ہے اب دیکھو میں تمہیں اس کی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھو رانجہ کو پنجاب سے زیادہ ہیر سے محبت تھی سمجھ میں اور فننو کو سن سے زیادہ سسی سے محبت تھی مجنو کو عرب سے زیادہ لحلہ سے محبت تھی اور شہزادہ سلیم کو ہندوستان سے زیادہ نارکلی سے محبت تھی بھائی پاکستان سے ہمیں عقیدت ہے عقیدت سبحان اللہ جی جی بہت شاہد جب میں کچھ کہا تو سنی جی میں نے کہا اگر آپ کو پاکستان سے عقیدت ہے تو آپ نے پاکستان کے لیے کیا 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 جو ہمارے بس میں تھا وہ کیا 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 ہم نے پاکستان کے لیے بہت سارے خواب دیکھے ہر خواب میں ہم نے پاکستان کو تعلیمی آفتہ تربیتی آفتہ تہذیبی آفتہ دیکھا جب آنکھ کھلی تو نہ تربیت نظر آئی نہ تہذیب نظر آئی نہ ترقی نظر آئی صرف یہ آفتہ رہ گئے آپ خالی یہ آفتہ کا آچار تو ڈالنے سے رہے کیونکہ تیل بڑا مہنگا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جھنڈا لگاؤ بھائی آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اب آپ کہیں گے کہ غریب کے دل میں غریب بھی جشنی آزادی مناتے تو ہم بھی بھائیہ ہمارے دل میں بڑی عقیدت ہے ہمارے دل میں بھی ایک جھنڈا لہر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا پاکستان کے جھنڈا لہر آ رہا ہے روک سکو تو روک لو اپنے پاہل کی جھنکار آپ کرائے کی گھر میں رہتے ہیں کون آپ کے پاس گاڑی نہیں آگ پاس تیل خریدنے کے پیسے بھی نہیں تو گھر کا کرایا کون دیتا ہے مکان مالک سے پوچھو مکان مالک سے پوچھو پچھلے مہینے مجھے کہہ رہا ہے بہت ہو گئی بھائی اب تو مکان خلی کر میں نے بھی کہہ دیا میں نے کہا اس گھر سے اب میرا جنازہ اٹھے گا تو بھڑا گیا یہ سن کے کہنے لگا نہ تو میری بہو ہے نہ میں تجھے بیا کے لائے ہوں یہ جنازہ اٹھے گا کا کیا مطلب ہے وہ آپ کو نکال سکتا ہے کیونکہ عدلی آزاد ہے ایسے کیسے آزاد اٹھا سکتا ہے آزادی کا یہ مطلب تھوڑی ہے اب جب وہ نکالے گا وہاں سے تب دیکھیں گے کہ اس پر کون کون آزاد ہے سمجھ میں جب پیسے تھے تو پیسے دیتے تھے کرایا دیتے تھے دیتے تھے بہتے تھے اب مکان مالک کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس کرایا نہیں ہے یہ اس کی بے ہائی ہے یا نہیں ہے کہ وہ پھر بھی کرایا مانگ رہا ہے کیوں آپ کے پاس پیسے کیوں نہیں پیسے کیوں نہیں سمپل نہ میرے بچے باہت پڑھتے ہیں نہ میرا اپنا کوئی ذاتی اسکول ہے نہ میں سرکاری ملازم ہوں اور نہ ہی میں کوئی سیاسی شخصیت ہوں میں ہوں صرف پاکستانی اور اس لیے میرے کنے کچھ بھی دیں گیا گفتگو جاری ہے آپ مشتہار دیکھیں جی دوسرا اخفہ بھی ختم ہو گیا ہو جانے دو آج بارہ تاریخ ہو گئی ہے کرایا ابھی تک نہیں دیا ہم نے گھر کا ہاں کرایا نہیں دیا گھر کا پھر کا کرایا نہیں دیا اب بیگم کی صرف ایک اموٹھی رہ گئی ہے بیگم کہہ رہی تھی یہ بیش دوں میں نے گیا یہ میرے مرنے کے بعد ہی بھی کی سب کچھ تو بیش دیا بھائی گھر کا سارا فرنیچر بیش دیا ساری میری پڑھنے کی کتابیں تھی وہ بیش دی تو تین کارپیٹ تھے وہ بیش دیے چوختائی کی دو پینٹنگ تھی وہ بیش دی اب لے دے کے یہ کنگوٹی رہ گئی کرتے کیا تھے آپ کرتے کیا تھے بھا کھڑکی میں بیٹھ کے پاکستان کے حالات دیکھتے تھے ملازمت پر کارتے تھے زائر ملازمت دو کرنی پڑھے گی نا بچے بھی پالنے تھے ان کو اسکول بھی بیجنا تھا بچے ہیں؟ زیاد دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں؟ دو بیٹے بڑے خوش ہیں اپنے اپنے گھر میں ہیں ان کی بھی شادیاں ہو گئی بچے بھی ان کے اچھے مہنگے اسکول میں پڑھ لے ہیں گاڑی پر جنڈہ بھی لگتا ہے دیڑ دو سال میں ایک آج دو بچ اکتر لگا لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے مگر اب تم پوچھو گے وہی سوال کرو گے دنیا کرتی ہے مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے مگر آپ کے دو بیٹے ہیں اتنا کماتے ہیں پھرا پریشان کے ہیں یہی پوچھیں گے نا دنیا ہی پوچھتی ہے چھوڑا میاں آزادی پہ بات کرو آزادی پہ انڈیپینڈنس پہ بات کرو آزادی پہ آزادی پہ کمال ملک ہے یعنی قدرت کی تمام مہربانی اس ملک کے اوپر ہیں مادنیات ہیں زخیرے ہیں موسم ہیں خوبصورتی ہے حسن ہے پھول ہے لوگ بھی بہت اچھے ہیں جو ووٹ دینے والے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں بھئے جن کو ووٹ ڈالتے ہیں یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ آزادی کا جشن ماننے کا لطفی کچھ اور ہوگا بڑا ہی انجائمن ہوگا محترم انتخابات ہونے والے ہیں پھر وہی لوگ آ جائیں گے جو سدیوں سے پھر وہی لوگ آ جائیں گے جو سدیوں سے بڑی بڑی ائر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے بڑی بڑی ائر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے بوتل میں صاف پانی پیتے ہیں چھنا وہ بہار کار وہ پیتے ہیں پرس کانفرنس کرتے ہیں اس سرزمین کے اوپر اور پھر بڑی بڑی گاڑی ہم بیٹھ کے نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں نہیں سمجھے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو پچھلے زمانے سے ہیں وہی آ جائیں گے پھر ایک بات کہوں آپ کے دل میں جو پاکستان کا پرچم دہر آ رہا ہے وہ مجھے نظر آ گیا یا اللہ ترہ شکر ہے پچیس منٹ کی بحث کے بعد کمسکم تم میرے دل کے اندر جھنڈا تو نظر آیا نظر آیا نا یہ جھنڈا ہے جھنڈا نہیں ہے نظر تو آیا نا دل پرچم کہ میرے دل میں پاکستان کا پرچم ہے آج بارہ آگست ہے دو دن ہمیں آزاد ہونے میں رہ گئے ہمارے آزادی کے دن سالگرہ میں رہ گئے انصاف سے مل کے شروع میں تو مجھے عجیب سا لگ رہا تھا لیکن بعد اند میں جھنڈا نظر آیا اند میں یہ مجھے بہت ہی بہتر انسان نظر آئے آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ آنے والے دن اس سرزمین کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں آمین جائزے دیجئے خدا پاس موسیقی 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 موسیقی